بسم اللہ الرحمن الرحیم رسولہ بالہدا ودین الحق لیوظہرہ وردین کل ولو کرہ المشرکون سامین اکرام سورہ توبہ روضی تیتی نمبر آیت میں تو ہر سامنے پڑی اور بلکو یہ نہیں لفظان چے آیت سورہ سافت نو نمبر چے آئی خوب ہوئی کوئی لفظ اللہ رب العالمین نے اندر جناب رسالت ماب صلوات اللہ وسلام انہوں نے بے صدوہ مقصد بیان فرمایا کہ رسول نے پیجیا کیوں کوئی راہ ماند درویشان لکھ رو بناوڑی کہ تصمیعہ گردان انتے حجران انتے بیجان انتے دنیا جو مردی اندار ہے اپنا ہو ہو کرن ادھلی آئے یہ کی مقصد یہ اللہ سے رسول دی آمندہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ ہی ہے جنہیں اپنے رسول نے پیجیا اے آپ نہیں کھڑا ہویا نہ انہیں کوئی دلوں گل کری ہے اللہ نے انہوں مقرد کی رب دا انہوں ماندہ اور دو اشیاء لے کے آیا ایک خدا ایک دین الحق معنی حدا دے کئی آن دے مگر حدا دے اتھے معنی بصیرت ہے کہ پہلا کم رسول دا ہے کہ لوگاں دے دماغ روشن کرے انہوں دے ذہن صاف کرے دنہ انہوں دے دلانچ کوئی شاکر شبے ہیں انہوں ساراں دا اضالہ کرے انہوں دے تسلیق راوے کہ جیلا دین میں داثرین ہوں کہ اللہ وحدہ اللہ شریح کیا قیامت برحق کیا میں اللہ دے رسول ہوں حلال و حرام ہوں اتے پہلے انہوں دے دل ٹک جان بلکل تحکم اور زبردستی تو کام نہیں لئی دا میں کہیں نہ مان لو نہیں ہر شہدی برہان اور دریجن اے ہوئی کمال ہے اللہ دے رسول اللہ بیو پاگر بنا کے مگر نہیں لہو دا جیلا ٹھک پیلا دا کام ہون دا لوگاں انہوں روشن کرے تو حدا تو مراد بصیرت وَاللَّذِينَ اَخْتَدَوْزَادَمْ حُدَا کہ جیلے لوگ فدے رستے تھے ہوں اللہ تعالیٰ فرحانو روشنی جندا جندا اور بلکل نور ہوندہ ہونا دے دماغ ہر گرنو سمجھ کے سوچ کے مندے تو پہلہ کم رسول دا ہے کہ اقایت جیلے ہیں عقیدے انہوں ٹھیک کرے اس بارے جنیاں غلط فہمی ہیں لوگان مولانا اندرز آخم پڑے لئے اندرز آخم پڑے لئے لوگانے کہہ جندا کہ فلانا اللہ نے مندہ ہندوی مندے سے کی مندے یارو جداندہ مندے ہوں اللہ ہے کوئی اللہ نے مندہ اولاد والا ہے کوئی اندہ پر جاندہ کوئی اندہ اسرہ ہو جاندی ہے اوہ اللہ نہیں ہو انہوں لوگانے ایک منکرش ہے اللہ بنائی اللہ نے منہ ہو جنہیں سچ موچو ہے گارہ اوڈہ منہ اور وہ سوائے رسول نے پتہ نہیں لگتا ہے جو بھی اپنے ذہن نہ کر رہے لئے اللہ عجیدہ نہ تو اٹھی من کر چاہے رسول دسوگا جلال اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ چاہے شیعہ ہے گیاں نہیں اور وہ خلاصہ سبحان اللہ وہ بہم دیئے کہ ہر اچھی شیعہ خدا چاہے گیا ہے ہر عیب وڑی شیعہ تو اللہ پاک ہے موٹی گل عیب نکرے نا خامی وہ نہیں اللہ چھو سکے جلی کمال اور خوبی دی گل ایک بھی بار رہ جائے تو بھی اللہ نہیں کمال دا جامعہ عیب بان تو پاک تدہ اس کلمے نے کیا گیا کہ اللہ دے فرشتے بھی ہو پر دیں سب بے ہو بے حمد رب اس نے اپنے ربی تصویح کر دیں سبحان اللہ اور حمد کر دیں الحمدلہ تو امی خلاصہ ایک دست دینا تو ہنو کہ ہدا عقیدہ انو صاحب کر دیں بصیرت ندا پھر اس تو بعد آجندا جنہاں لوگ انو سمجھ آج ہے کہ رسول سچا یہ دین برحق کیا انہوں نے کوئی ذاتہ حیات چاہیدہ زندگی گزارن دا پھر کوئی طریقہ چاہیدہ بکیڑیاں شاہدیاں جنہیں ناسی کریئے کڑے کام میں جنہیں کریئے حلال و حرام سمجھاوئے اہدھلی دین ہے دین دے بھی بہت مانے مغرب دین دا مطلب ذاتہ ہے زندگی گزارن دا طریقہ پہلے ان دماغ ضرورت کی تھے پھر عمل واسطہ انہوں نے شعر آ دیتی پیا کام تسی کرنے ہا نہیں کر اے دو شاہل ہے کہ رسول اللہ دی طرف ہوں دا پھر کرنا کی ہوں دا بھر صرف بات تبلیغ کر کے بہت جو نہیں لیوزرہوالدین کلے اہنو غالب کرنا ہوں دا اور باقی دین جلے سارے ملیہ میٹ کرنے ہوں اہدھلی انہیں جہاد کرنا کوشش کرنی ساتھی انہوں نے آ لیا کہ اپنا جان و مال لڑا دینا دین غالب ہوئے جلے اللہ نے اتا رہا ہے ایک طریقہ چلے بدر بھی جان لوگ بازار جان تیجر بھی خرید و فروف کر رہے ہیں انہوں نے اللہ دی دین دے مطابق کیا حلال ہے اے حرام ہے عدالت جائے دیکھے کہ گواہوی گواہی دین دے مطابق دے رہا ہے صدی جا جی بغیر کسی پریشر رشد تو صحیح انصاف کر اسمبلی یہ لوگ جان تو دیکھونا کہ قرآن پیار سنت رسول پیئے اور سارے ممبروں دے مطابق فیصلے دے رہا ہے لے یو ظہرہو اللہ دین کلے اس دین غالب کر دے سارے باقی دیناتے وَلَوْ كَرْهَلْ مُشْرِكُونَ پاہ میں شرک کرنے والے شاکیٹی بری لگی اتھے شرک بے کن کوئی بہت پرستیزی گرنی آئی شرک آیا کہ اللہ کا دین جلاؤن چھڑ کے کوئی اور دین نافذ کرے پاہ میں کرما گوہوے خدا دی کتاب علماریاں چھپ اور مرک کانون دوسرا چل رہا ہے تھانیاں جی اور ذابطے پہ عدالتان جی اور اے مشرک لوگ انہوں نے اللہ دین آل برابری کر لی اللہ کوئی شاہ نہیں ایسی اپنا کانون چلاؤں اس تو اللہ دے رسول جلاؤں دا سمجھو کام اصل جلاؤں دین نافذ کرنا دین و دولت نوے ایک جگہ کرنا اللہ خلاصہ دست جانتے لوں اور ساری دنیا جا آدم علیہ السلام تو لیا کہ آج تک فساد جڑانا اور مٹنا نہیں پاہ میں پٹھے سدھے ہو لو جت تک دین و دولت جدا رہے ہیں حکومت لگ رہی دین لگ رہا جتنے مرضی پٹھے سدھے نسخے ورط لو کچھ بھی نہیں بڑھنا اینا نیک تھا کرنا کہ اوہی بندہ دین سب تو وٹا امام ہوئے اور اوہی ملکتہ حکمران ہوئے دین و دولت دولت مال دولت نوے نہیں آن دے اچاری بولی دولت عربی زباندھ حکومت مال دے اس تو دیوالالعالمی ساری دنیا دے حکومت حکومت اور دین دے دے ایک ساں ہو جان رہا کہ ساراں تو آلہ دین دار حکومت دی کرسی دے بیٹھا نماز دی محمد دی و کروندہ خطبہ جمعہ دین دا دین دے مسئلے کے لوگ تو بہت وٹا کوئی عالم نہیں ہوں اور نالے اب یہ حکومت بھی چلا رہا اے ساری دنیا دی بہتری دا سامان اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی اور ارد شہری دنیا بچنی اٹھا دیا کہ جنید اور ارد شہر اکتا ہوں ارد شہر بہت بڑا حکمران ہویا جنید ولی ہویا ہنا کیا جدو ورائت اور وقت حکومت کٹھی ہو جاندی خدا دا ولی تخت بیجندہ اسے دنیا جادل و انصاب بہتر دنیا سوکھ دینی انصاب ہوں دی آرام دی زندگی گزار دی نوبت ایتر تک پہنچ دی جو مردی چکڑے بیسان کرن مگر کوئی سنی یا کوئی شیعہ ایس گلنم سب ماندے ہیں بے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نور حضرت عمر رضی اللہ نے حکومت دی کیتی نہ زہد نہ کی بےالکل درویشی نہ کیتی ہے انہوں دی حکومت صحیح سے یا غلصی لٹیا کھا دانی ہونا بےالکل خدانے نوہ اتھنی لایا فقیر بن کے رہے پھٹے کپڑے سے نہ دے اور بےالکل نہیں ہو حال سی ان کی حکومت سے ہے سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی انہوں نے تسی بادشاہی کیوں آن دے فقیری تخت بے کے فقیری اور موت دے وقت جو کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہتا انہیں مور لاتی بے دوں گاں کوئی نہیں کر سکتا دو سال جنا وظیفہ مسلمانہ دیتا دی پہلا تو بیکھو نا کپڑے چکے بزاری لیتے چلتا ہے بزار حکومت میں تو باز بھی اپنے کپڑے بے چاند روٹی کماؤں تو مسلمانے ہی آکھے ابنے ہی انہوں نے حکومت دیناڑے تنداری ہونا تو سی کوئی وظیفہ دا انہوں نے آکھے پھر وظیفہ بیرا ادنا تو ادنا ریادہ بندہ کھاندانا انہوں نے گزارا دے دیا اور وہ گزارا لیا تاریخ کیوائے تو شیعہ آلم بھی بچارے من دیا بے حضرت علی یار انہوں نے مقابلش کی اٹھلا بہمیں وہ سمجھ دیا ہی میرا آکو مگر انہوں نے سمجھ دیا میں انہوں نے خلاف اٹھنا دنیا میرے موں تے تھکو گی بے حضرت علی یار انہوں نے درویشانا یار تو پنگلیں گا پھر لیا کیوں کہ وہ زاہدر درویش انہوں نے دنیا خزانے نواتھ نہیں لیا کہے گئے مرلکے حضرت احساسی کردے اجنا دا حکمران تو نہیں ملنا دینا میں آنا کہ دینوں دورت ایک سان جاتا ہو جان دین اوہی شخص ولی ہوندہ ہے اور اوہی حکومت جاندہ ہے اتھے پھر امن نہ ہوئے تھا اور کی ہونا ہوں کہ اب بیٹا اے دو سات پھر آئینہ نے زبردستی کر کے میں نے وظیفہ دیتا ہے حساب کر لیں جنہیں پیسے بنے نہ حضرت عمر نے واپس پیئی اور جب وہ گئے تو حضرت عمر نے اکھیا کہ وہ بکر تو بعد وڑا نہیں بڑی مشکل پیدا کری کون اس طرح ترخان واپس کرو گا اس باروں علامہ اقبال حرمان دے اسی ہی میں حفاظت ہے انسانیت کی کیوں ہے کہ جنہیں دیوارشیں انسان ہاں بچائے بلی لبو وقت دا او حکومت دے تختے آوے پھر انہیں آب نہیں لٹنا کھانا تو ہڑی فکر ہونا تو اسی آرام نہ ستے ہونا اور رات گھڑیاں جن پھر دا ہونا او دا مکان دے صرف عمر بن عبدالعزیز دا تے کارت کو فیوں سفر کر دی اے اسلامی حکومت دا صرف جنہیں رسول اللہ نے دین غالب کی تا تے جتے جنہیں مولانا عزاز آن دے این شباب دے وقت ڈاکہ ماریا امیر محاوی رضی زورید نے جنہیں چڑھائی تے اسلام او سے ڈاکہ مارتا تھا بہلکر انہیں برباد کر کے ملوکی در جبردہ راج کیان کرتا پتھائی بٹھاتا جو رسول اللہ نے کیتا ہے بھے عجیبی ہونا دے چلے جڑے سواہیاں دیں دے پھر دے ہون نہیں لوگ صاف رکھتی جاندے ملکنوں ہونا دے بڑے ایجنٹ میڈیا تھے ہوں دے بے ایمان لوگ انہوں نے چلے نہیں انہوں نے بکار کرنے ہر دے مگر حقیقت دے جس تو عزاز علیہ خواب جی ظالمان یہ صفان بجیانا دے ان قیامت دے ساراں تو پہلی صاحب بنی میڈی ہو نہیں انہوں نے او سے دین تباہ کر دیتا جنہوں چلائی تے اگر کچھ سال کر جاندہ ہو رہا ہے پوری دنیا دے راج ہوندہ میں لٹھ لے تو عمر بن عبدالعزیر حمد علیہ ڈائی سال صرف آیا بیچارہ مگر انہوں نے سب نے منعا کہ سالے اور نیک آدمی یا دوبارہ چمک تھوڑے جنہیں سلام بھی بے خرید ہو گا کہ کوفے میں کور سفر کر دی ایت ساڑے تو اٹھے مسئلے پاکستان چاہوں دا حال نہیں نہ ہونے دین دار نہیں لفتے انہوں نے بنو دے جنہوں نے جان دے بھی ڈاک ہو گا بدماش ہے اے تھانےوں میرا پا چھڑا دو گا اے منو نوکری لے دو گا تھوڑے تھوڑے اپنے مدلوان پا چھے ساتھ دے دن دے کوئی نہیں سوچ دا بھی دین دا کہ کوئی رہن دو گا نہیں تو کوفہ تو سفر کیتا اسلام نے یک امدی کے علم اسی میں بلائی ہے اور انہوں نے اکبالہ یہ اجاز ہے ایک سہارا نشین کا کروڑا اندرود سلام میں سہارا نشین اللہ الرسول نے فرمایا ایک بیابان جرے نبی خدا دا پیدا ہویا دنیا دا کوئی علم نہیں پڑیا نبی امی یہ اجاز ہے ایک سہارا نشین کا بشیری ہے آئی نظار نشین ایک پاس بشیری ہے کہ خوشخبر نہیں ہے کہ اچھے کم کروڑے انہام ہے جب پاس تلوار اور کول لٹھی لیا بلائی کروڑے اسلام میں اے دین رسول اللہ کے آنے اے موزنیانی منزان نہیں کرنا ہوڑے کہ لوگ جو مرضی کردیں ترلے کردیں بلائی کروڑے انہام ملو گا بلائی ملو گا حضورت اور تحضیرات اسلامہ ملنے گا دنیا دا انتظام کردیں مگر ہوئی دین و دولت میں جس لمجدائی حوث کی امیری حوث کی یہ تو علاقہ ہوگا دیندار حجریاں سے بند کردیں حکمران مرضی کر لگ وہ تھے بھرے ہی ہونا سے حوث کی امیری حوث کی لوٹے تو کوفیوں ایک بیوار سفر کیتا چھے بچیاں نماز کوئی سارا نہیں دمشق پہنچی اور انہیں جا کے پوچھا بے خلیفہ دا محل اوہ سے جسے عمر بن عبدالعزی نے ہم دلالہ مکان سے گئی انہیں دیئے بیٹھی فاتمہ اوہ دانان اور وہ حکمران دی بیٹی سی عبد الملک دی آب بھی چار پراہ واری واری حکمران بنے کوئی غریب نہیں نہیں سی مگر اوہ سے فقیری دی حال کیونکہ عمر بن عبدالعزی جیسے بدلے انہیں آکھا فاتمہ جی میرے نار رہنا آج تو اپنی زندگی بدلی حالانکہ عمر بن عبدالعزی بڑی یاشیتی زندگی گزار دی جو بنے میادہ حاد سی اوہ لچن سی بے سویرے جڑا لباس پہلنا شام نونی اور وہی سال چواری نیسی آن دی پہ خوشبوان تو لوگ اندادہ کر دی سی بیٹس ہوں جی اکومدیوں نے آکھا یار مبارک کی جینا آئی جی افسوس کرنا ہو کہ ایسے میں مشرق تو مگرد تک سارے مسلمانوں دا قیدی ہو گئے اگر کسے نہ ظلم ہویا کی کہ عمر بن عبدالعزی یک دم بدل گیا اور انہوں آکھا ہار جینا تینگوین لکھان دا پایا ہے واپس کر خدانے تو میرے نار کیج گزارہ کر اور جو آرد گئی انہیں دیکھیا مکان جینا یہ بھی ٹٹھا تو انہیں افسوس کی تھا میرا کی بننا جینا اپنا مکان ہے تو فاطمہ نے آکھا یہ مکان بڑا شاندار ہندا سی مگر جو تو حلی فکر جو مر لگ گیا مکان ایسے ترے ہو تو حلی بناتے اپنا ایسے ترے آپ آئے رہا کے مکان سلام کی تا وچھے مکان دیکھو رسول اللہ جو موجزہ دے گئے کوئی نہیں نمازان روزان دسیا اے حکومت دے گئے حکومت تے بہا کے وری بننا کو سوکھی کر لے خزانے قدمہ سے فوجان سلام کر لی پھر خدا بندہ بن کے رہن کوئی چو پانی کٹ کے مٹی چپاؤن رکھتا ہے گھارہ بنو رکھتا ہے مکان دی لفائی کھان تینار بار بار ادھر روزیں دے تو اس عورت نے آکھا آپ بھی بیون تو اڈا ملازم جینا بڑا بے حیاء تینے ساتھے ادھر روزوں نے آکھا ہے ملازم نہیں بکت دا امیر المومنین جیتوں کو فریاد لے کے آئیں انہوں نے آکھا اس میں نوکی دینا جیتا اپنا حال ہے انہوں نے آکھا فکر نہ کر اے نوزو چھٹ جیسا حال جیتے تیرا ہوگا کم جیتوں دسیا بے چھے بچیوں دی ماں تیس تو آئی اسے بے کاغن منا لکھے گورنر دینا چٹھی لی کہ عورت پیش ہوئے سیاں بچیوں دی شادیدہ انتظام کر اے میری ذمہ داری میں امت دا باپ پیسے عورت چٹھی لیا کے کوفہ پہنچی عمر بن عبدالعزی فوت ہو چکے مگر انہوں خبر کوئی نہیں وہ جیتے گورنر دے پیش ہوئی چٹھی رکھی کہ گورنر روپیا انسو ہو دے بیپ ہے کہ بچاری درگی پتہ نہیں بچ کی لکھے تو انہوں نے آکھا نا ماں تو ڈرنا اوہ بندہ خدا دا جنہیں خاطر لکھا سے افوت ہو گئے دنیا تینی ریا پریشان ہو یوں ناکہ نہ ہو پریشان نہ ہو تو ہوتے مرن تو کئی مدد بعد یہ خاطر ہے کہ ہم بینا تصیح عددہی عدد کرتے ہوتا جنہیں زندگی چکارتے تھے عمر بن عبدالعزی کو ساڑے ظاہر تھے حکمران دلان سے وہی حکومت تو اے حکومت جو اللہ رسول نے جتی جنہوں اسلامی حکومت کہا جائے خلافت راشدہ برباد ہو کر انہوں تباہ کر کلمہ جاری رہا نمازہ ہندیاں رہی آزانہ ہندیاں نے پتھا بٹھا حکومت دہرے چون خلافت رشتہ قرآن سے لامہ اکبال لاندے تو انہوں پتھاوی لگ دا کربلا تھا کربلا کی حکومت نے قرآن رشتہ توڑ لیا حکومت آزاد جیسی جو تھی چاہاں کرنگے نماز روضہ کریے ساڑی مرضی سانوں کسے نے کیا نہ کشنی دین اپنے قرآن رکھ کیوں خلافت رشتہ قرآن سے حریت رہ زہر اندر کام رہے آزادی دے گھرے زہر دے کترے ٹھپکاتے بولن نہیں جنا جو غریب بولن سرلاتے اسے جو کئی چیزیں تسیل سن چکے کہ نماز کی حال وقت تبدیل کر تکبیل آج ایک نمونہ دہور پڑھ کے جانا کہ اللہ رسول علیہ السلام میں عیدان پڑھائیں دعا عیدان دن در رسول خدا کوئی حضان نہ کی کوئی حقامت نہیں ہونے بھی نہیں کوئی آندا نہ خلیفیان دے زمانے چھے اے حضرت محابیان ہونے ساتھ اے اللہ مولی فضان نے بذت کر لی اے بھابت کر لی حضان کر لی حقامت کر لی پڑھا رہا پتا لگے دین نہ انہیں کی مذاق بنا دے اپنا ایک متوازی دین ہی ملا لو کہ جے رسول کوئی حضانہ مکر کر لی عید واسلے میرے پائی حضان ہو دے خامن کرتی اے ساتھ حسین چپ کر کے بہر حسین کس طرح چپ کر کے بہر ہی نہیں تو عام مسلمان ہدا سارے چپ کی چیز ہوگی بہر لیا مگر اس بے کسی دیار بے کسی دست غربت پہ لاکھوں سلام تنہا جنگل اور بیابان چلا گیا اور اپنی پینا اور بچیں انہوں نال لیا ہر اکلماند ہونے ہی پوشتا کہ یار امام حسین اوپس حورتا انہوں نال چھو لے گا حالانکہ جدا آدمی حقیقتنو جاندہ ہے اگر بچیں انہوں نال نہ ہوندیا امام حسین شید ہو جائے حکومت نے اپنے سرکاری مولویین دریا پروپگنڈا کرا دنا سی بیک سخص باغی سی مارتا گیا لوگوں نے آکھنا یار سساد مکولنی حکومت نے کرنا ہی مگر جدو بچیاں تے بھی رہے منہ کی کتاب مجرومہ تے آہورتان تے کی کتاب سب بھی اکھاں کھول گئی ہیں مکہ مدینہ سارا جہان اٹھکڑا باچ بیا یار مسلمانی ہیں توڑی رسول اللہ دی اولادوں نے اس طرح پھرایا اس طرح مولونا آمدر رضا خان بریلی رحمت اللہ لے دے سلام دے ٹکرا بہت پیارا انہ نے اخیر کرتی تھی امام دے بارد اس شہید بلا شاہ گلگون کباب جڑی کباب پہنی اسی جگہ جگہ اینج ہوگی پھل بوٹے پڑے اندے خون نیز تلواران دے زخم اس شہید بلا شاہ گلگون کباب بے کسے دست غربت لاکھ خوزران کروڑا مسلمان دی موضوع دی امام نے دیکھا یار نمازان دے وقت تبدیل ہوگئے تکبیران ختم ہوگئے ازان کر دیتی لیکن دین حضور متوادی شروع ہوگئے یہ تو اس حرام کوئی نہیں شکر آج تو حیران نہیں اب کسے ہونا دان نہیں مگر دان ہوں اس سے پھر ابن حضور رحم اللہ فرماؤ کسے ہوں زیاد نے کی کسے مروان مرجی نے کی کسے محابیہ نے کی کوئی اختلاف نہیں جب محابیہ نے کرنی جو ایک ورنہ نے کرنی لکھ دے ایس سمد چار سو بنجا صفحہ اڑیتے فرموندے کالا یاد بلا مخالفتہ بین حضرین اسرین واسر مروان لیان کل مذوان وزیاد کان عامل محابیہ فیوحم اللہ انہ ابتذا ذالک وطب امبال ساری ہیں گلن ٹھیک زیاد مروان محابیہ کیونکہ شروع محابیہ نے کی تا مروان اور زیاد دے خطبہ سنت خلاف پیلا کر دیا چلی چلان سنون ازان جری تھی وہ کر لی انہوں جاری کر دیتا اول من احضر امیر محابیہ وَكُلُ هَذَ اللَّه يُنَافِ اَنَّ محابیہ تَحضر حکمات کر تَحضر بلخط چار سطر رہن جاس کس ہجاج نے کی تا زیاد نے کی تا مروان نے کی تا وہ ہمیں سار ہمیں سات محابیہ نے کر ہمیں اندازہ کرو رسول اللہ دین جو مکمل ہو چکا اللہ نے مور لاتی سات کریمہ بار جد یہودی نے آکھ کہ عمر تو کتاب تیسی جو سات نبی تک جنگی تیسی اس دن میں عید دن بناو دی تو حضرت عمر رضی نے کہا کھ کھ دی ہے انہیں کہا یوم اکمل تلا کم دین آکھ تو حضرت عمر رضی نے کہا میں دین وی یاد وقت وی یاد ہے میدان ارفعات رسول اللہ اپنی امیلی سوار سی خطبہ ملتا او تھی اللہ نے آکھ دین دین مکمر ہو گیا ان قصر کوئی نہیں اس مکمر دین ترمین شروع کرتی کسی نے کوئی کرنا شروع کرتا کسی نے بربادی کرنی شروع کرتی اور ساری دنیا نے نگا امام ساندی ترسی اسے رسول اللہ خاندان کوئی بندہ حضور دا وارس کے رون دا حق دار نہیں باقی سب چھوٹے دنیا رنجی بھائی باقی چپ کر رہے صورت بچے دا کی رضی حضور پھر امام نے میرا خموشی مور لگ جانی میں چپ روانہ مور ہی ہو جانی بھائی کری جان دے ٹھیک ہی تھی میں بدل نہیں سکتا انہیں انہیں تیزر افتاری چر جب کچھ لے داؤں گا یہ سب اللہ انہیں پتا دیں دعا جہانہ دے بادشاہ نے قدی بور سن مو فرما دیتے پردیسی نے پورے کرن بدلے دیرے وچ کر بل جا کے لگ اللہ رسول نے جتر شاہد بیٹا تو دبا ہمیں گا چل پہ میں نہیں چپ رہ نہیں کہہ سکتا کہ محبیہ خلیفہ راشد کسی نے نہیں منع بادشاہ خلیفہ راشد کوئی نہیں لکھوں گا کہانگے نہیں حسن ختم ہو گئی حضرت حسین اس مور دان کی یہ بات حکمران ہے اپنا حکومتہ کر دیران مگر حکومتہ اسلام نہیں حکومتہ کوئی دین نہیں نہ اسلام دائے کوئی پہلی جلال چار سپنجی صفح کہ پوری امت خلاف کوئی مسئلہ جی ہوا ہند اس ساری امت پتا سے ازان اکامت بغیر رسول اللہ تو چلی ہندی حضا دلیل اللہ انہو لا اکامت اللہ وہ ادماع اللہ 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 من فیل نبی صلی خلافہ راشدین اللہ فیل نو کلام باز صلی خلاف اجماع من قبل اینی مجبوری سادھے سنی علماء جی بہن دا سے نہیں سکتے یہ مندہ کام کین شروع کی تھا نہیں لکھ دیا کہ سادھے پیچھلے خلاف نکل ہو آنہ بہو ازان کام دون دی خلاف اجماع من قبل آو پیلہ ساری امت اتفاق دے خلاف سی تو آنہ تو بعد امت متفق ہوگی کہ عمل بدت ہے ایک کوئی دین سلف کہتا کہ بعض سلف ہوئی محبیہ مروان زیاد امت دیکھ دیں ایک نمی بدت اجاز کرتی ازان اقام شروع کرتی اس وقت سارے جان دے دین دے اندر مگر ایسا زمانہ بھی آ گیا کوئی بات نہیں امام حسین دی شاہد تو پیلا کہ ذکاة بھی خرض برد ہوگی ایسی انہا نے جی فران چیر میں نے ذکاة لوٹ لی فران نیا کر لگ کام کسو شروع ہے دین و دور جس حکومت جدی دین جد سب پتھے بینے شروع ہوگا اے امام شاکانی دا میں پتھنا نیر الوطار اور اے امام بہکی دیا سن اٹھویں جلد ہر بندے نے پھر باب لکھ آئیم جوڑ ہیڈنگ کی کہ جلے ظالم حاکم ہون جین تو ہر جان ہونا نہیں سکات دی تو صحابہ اکرام جلے اسے موجود سی امیر معاوی حضرت سی ابو رہرا سی ابن عمر سی لوگ جا کے پوچھو مسئلہ پیدا ہو گیا دے یہ سکاتھو سادھے ویخ نے اپنے کپڑے اور خشبوان دلائی جان دیا کوئی ایتنا کش کری جان دا ہے لٹ مچاتی بیت المحل ہون بھی دے یہ تو صحابہ کرام رسول اللہ نے کیا سی بڑی ہو جاؤ کہ اپنے پوکڑے پھر اے عنوان قیم ہوئے سنو امیر معاوی حضرت اس میں لوگ بیچارے پوچھو اسلام کی بنے وہن ابن عمر و ساد ابن ابی وقاس ابی حریرہ ابی سی منصور ابن ابی خیبہ انا رجل سال امی دف سلطان لوگ پوچھ دے جا کہ ابو حریرہ امیر معاوی زمانہ حضرت ساد بن عبی وقاس انہوں مسئلے پوچھو لگے کہ انہوں سکاتھ دیئیے اکھیں بے کے زہر کھائیے تباہ کری جان دے انہوں آکھا دے دیئیے انہوں پوچھیا کہ تسی بیخ دے جب حکمران زکاتمہ کی کر رہا دکی چھپی غلط نہیں یا پھر چیلے انہوں دے جان دے یا کھائی پی جان دے بلکہ کہ اکھل تو ازن یتخیزون بیا سیاب مطیب عبداللہ بن عمر رضی اکھا یہ پھر اپنی خوش بہن کپڑے لائے لائے انہوں انہوں پائی پامیس کرو مگر یہ رہا جت کچھ نہ کچھ بچا موڑ کہنا غیر مسلم پر زیاد نیل کار ہی اس قاد اسلام دے اندر رہے ہیں جن مرضی روی داری دکھاؤ نا کہ نہیں عیسائی یوگ اسلام بڑی بہ ٹھیک یا امن رہے ہیں ساڑی رہے ہیں انہوں اپنے تو زیاد جانگے مگر حکومت اکتپلاسی بھی نہیں رکھ غیر مسلم کوئی کام نہیں کوئی اسلامی حکومت دار ہوئے یا آپ منافق بنوں گا جس دین مندانی انہوں چکران ساڑھے نعرہ کیا نہیں عقیدہ کے دین چھوٹھا ساڑھے ملک قانون قرآن و سنت امان نہیں رکھ امان داری یار یار میں کس طرح اس قرآن و سنت منافق کروں گا جس دو میں انہوں سچاری منافق او دی جانداری اور ساڑی دی انہوں بھائی اور جو ملزی کرنے حکومت نہیں کلرک بن سکتا حضرت عمر رضی نے ابو موسی شریف میرے کاتب بہت اچھا لکھنا جاندار دارت کی کاروائی انہوں مسلمانہ بجائے اپنے مراد معاوی دی مانے وہ سے عمر میں عبداللہ نے آکھا انہوں کاتنی گئے انہوں نے کوئی بلکل سریف اسلام آنی دیا وہ کافر مراد مراد آکھا اور اینان نے سرجون سی انہوں اپنا کاتب اور مشیر رکھے سلا لینے تو اس عیسائی کو لینے اللہ ہونا جو کرے اسے انہیں معافی مرنا حقایق سپا ظلم نہ کرو دین اسلام نہ 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 کرو امام حسین جس قربانی ڈی گریٹ کیوں کر دے جی باغر دیوان آج اگر مرکو کھلی طاقت میرا باب بے بس ہو گیا سی چلاکین لے سامنے میرے پران اتھیار چاری ہزار تلوار ہو دے نال سی میرے کو کھڑا بند کوفہ اگر پورا بھی ساتھ دن تو سارے عباد درنگ کوفہ سارا ایڈی حکوم نہ ٹکر لے سکتا کوش بھی نہیں شکر اور رسول اللہ جی پیش گئی مطاب سوچ سمجھ کے نکلے تھی میرا خون بید حاج جی بات سول اللہ نے کیسا حکم دیتا جی ایڈی صحابہ بھی نفرت کر ہو نہیں یہ حکم کوئی نہیں وہ حکمات جیسی اتعمل کر جی لوگ اسی دوروں جانے سانو تمتو دی اجاز ہوگی کہ تُس عمر ارام بنو جا کے عمر کرو ارام کھول دیو آزاد رہو قرآن چاہیے کہ جی دوروں ہوتے ویڈا لمبا ارام نہیں رکھ ستے ہونتے جہاز گئے جنہ دی ارام مہین محاملہ فرمایا یہ آزاد ہے جی مکہ رہو تمتو نہیں کر سکتے ایک بڑی حج کر ایک بڑی عمر کوئی مشکل نہیں دور ہو جن تو نبی علیہ سلام نے جسے تواف کعبہ ہویا صحیح صفح مروضی اب میں اکھا جنہ دی نا کربانیاں نہیں وطنوں نہیں لے جانور کھول جو رہا اللہ رسول کہ جنہ نے عابلی جانا جنگ لگی ہوئے حکم علی چیار نا حج جنال عمرہ تی امین افجر الفجور سب سب بڑا گناہ یا کہ آدمی کئے حج عمرہ کر دے کو حج حج ایسے مخوال ہوئے خود عدے کر ایک حج لی ایک محط لوگ نے ننگ آ چٹھا کہتا اپنی بیگیاں جمع کر آنگے چھوٹی ہو جنہ کوئی نہیں مگر رسول اللہ نے اعلان کی تا نافرمان نافرمان حکم مسیح اس سن انہ نے نئی افراد بیتر کر لیا کر نا حج مر کے عمر بیتر بیتر نہیں بہت فساد پایا ننگ نماز جائے بہتر 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 بنا رہنا دینی بند بہتر افراد بہتر تمتو جی مسیح حضور نے جاری کی روز صحابی صراح نے پوچھا یا رسول حکم اسے سال لیا گھمیشہ لی این ہوں گئی پا کے آپ نے دخل عمر بہتر جلا یا ملتے عمر حاج چاہیدہ بڑھ گیا جہاں میرے کٹھے ہو گئے اید میند بہتر 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 حضرت علی نے مخالفت کی تکبیر رج تُو سنیا پڑھا نماز بس رہا رسول نماز آس لوگ آم بے ساد نے آی یا یاد دل آی اسی سے چھاڑی بیٹھے کوئی اللہ اکبر آکھے تھلے جان دیا بے ہوئے تھلے اب تری تھلات حضرت عثمان رضی اپنے ناری حضرت علی سے آکھ 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 کٹھان ارام بنو اپنے خیمے جو لبیہ بہت جاتے ہیں عمر میرا لبیہ کیا حج دا بھی اور عمر حضرت عثمان نے کہ تو ساری مخالفت تو بات نہیں آما انہیں کہ تینوں نہیں پتا کہ رسول نے حج تمت کرایا تھا اس تو مخالفت کی سوال ہند میں رسول بھی سنت کسے دکھائیت نہیں چھڑھ سائے اے صحیح بخاری او حضور نے تمت کتا خلیفہ میں کتا وَعَوَدْ مَنَّ نَحَنَ وَمَابِيَ جنہیں روکے آنا اور لوگاں سرمون شروع کردے سدا در کوڑے مارنے وَمَابِيَ یعنی کہ نہیں تمت کوئی نہیں اوہو کفردار واج نہیں تمت حج جا دنی اوڑے تیفر امام لکھ کہ پہلے روکنا تیفر سرمون بہتر مارا کٹیانی وَنَا یہ محاویہ رضی اللہ تحریم اوڑا روکنا حرام بے درج جنہیں کتن حرام فاغ ولی دو بے تبار تحریم اوڑا راوی نے کہ پہلے جنہیں روکے انہ دوان انتا داخل کتاب روکے نہیں شرف آکھ بہتر اوڑا جنہیں اوڑا جنہیں تمتو روکے معاویہ تحریم پار انہیں حرام اقرار دیتا اور لوگا انہیں سزا دینے شروع کر اہمہ تورے سامنے بجائے سیاسی گرلان دین جو سلوک شروع ہو گیا نماز نار عیدہ نار جمعہ نار حاج نار زکاعت نار دے حوالے اور نتیجہ کیا رشوت اے دے براہ ہون کتاب ہے میرے سامنے اے مولانا آشروی تھانی رحمت دیوبندی نے کہہ کہ اپنے خلیفہ نو مولانا دفن عثمان نے کتاب لکھوا ہی بے حدیث دے نار براتان بے حنسین دے مسئلہ من کر جا اے قرآن دے خلاف حدیث تسی بیٹا مسئلہ پہلا آیت آلاؤ پھر حدیث آلاؤ انہیں بیعث کیتی اور نار صحابہ دے فتر بے سادی فقہ کوئی مسئلہ نہیں جڑے دے خلاف اے لاؤ سنن ان والدی اٹھے پھر راوی لکھ رشوت زیادہ جس دور کام دیتا نا اے معافی زیادہ زمان آس انہوں رشوت بہت چلی حکمران جڑے سنن روٹیا سان اور اس ساڑھے کوئی شہر ہی سوائے رشوت دین دے 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 اپنی جان چھوڑا ورنہ بچاؤ دا کوئی سامان نہیں انتے زیاد درائے دے زمان جندر سب تو زیادہ جس سان نفع دیتا اے اب رشوت چل دی سی اسی رشوت دینی تے اپنی جان فراد نہیں ورنہ ہور کوئی طریقہ نہیں سریا اللہ اکبر کارا جابر بن زیاد مار آئینا فی زمان زیاد انفار نام اے سمجھو ناٹ سمجھ کہ ساڑلی اس زیاد دے زمان جلائے سمیر مالی زیاد اے دے نال زیاد نفع بخش کوئی شہین بریشوت دیو اپنے حق فیصلے کر منار سمجھ اے دے نال نال بین دے نال جو بد سلوکی ہیں کچھ نتیجے کئی لوگ سوار اٹھون دے بہور بھی صحابہ کرام سی چھوپر رہے اے میں اسے حلا سن جو پڑھ دا کہ لوگا نے جو کچھ کیتا اتھے اپنا انہوں لکھی ہار پھر مہن دے بین تاوی رہو بتقی لی صاحب مصطبط ورا رکیق ورا فی صبی وطردہ مسئلہ آیا اتھے انہیں حنفی آرم نے تاوی تاوی کی کی انہوں لوگا نے تاوی دیتا ورنہ معافیان سچانی سی ماندے تو دوسرے نے کہا اگر یہ تاوی تاوی غلط صاحب نے کیوں کرنا سی تاوی مرد دو دن تاوی تاوی نہیں تاوی تاوی نہ غلط تاوی تاوی کہ امام تاوی جدا مانا لیں جائے تاوی جسو بے بسی ہو جائے جسو بے حرام مطرق ہر حال حرام نہیں بل جائزت ان تھی باز الحوال بلکہ کئی موقعات جائز سعی بخاری جی امام حسن بسی جائز اللہ یوم القیام مانے بندیان قیام تک باقی سارے بلال بی ترہ کوڑی آن ترہ گیٹ سکت اس تو جان مچان لیں جائز ہے اور قیامت تک امام بخاری عنوان لکھا کہ لوگ زید کو جان دے حور حکم کو جان دے انہوں مون تے انہوں چنگ آکھ بار آکھ برا آکھ آکھ ابن عمر نے کہا یار کم دل رسول اللہ منافقت آن دے مجھ تو تعریف بسی ہوگی تو تسی مون تے تعریف کر دیں حالان کہ کہ مون تے تعریف کر دیں اب 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 عباس خواس صاحب علی رضی 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 پتہ نہیں کہ اب عباس رضی حضرت حضرت رضی خاص ساتھیاں تو سی اور لوگ سی حضرت معابیات سخت اعتراض کر دے سی انہانا ناراض سی اور حضرت حق انہانا جنگا لڑ دے رہے سم بایا باد تقییہ تن غالب باد اگر انہیں بیعت کی تھی کسے خوش دی نہ نہیں کی بے بسی پار مجبور ہو کے تقییہ دے طور تھی ورزا ہم بے ناظران ورلا کوئی سی جنہ دلوں راضی سی ورنہ سب بے باس وکذا بای ابن اوی زیر من باز اگر اور ایسے دنہ بیٹے زیر دی جنہ بیعت تھی کسے خوش دی نہ نہیں تھی اللہ میں تعویل کول ابن بات جنہ تحاوی نہ ساڑی تعویل بتر اے میں تقییت کی جنہ روڑا پہن دیں جو بھی پڑھ تب اے جل سمجھ پنجوی اور صفحہ چھینی تیت تو علماء سب جاندے دین اسلام دلاؤ بری طرح پمار کی سا جا رہا اسلام مطالبہ حکومت اور دین ایک دکھا دماؤ کرو میر علی رضی زمانہ ایک آدمی کوفہ گیا انہیں باہر رکھا ایک شخص دیتا حال چلا رہا اور انہیں پہچانی کوئی نہیں سی بے خلیفہ دل مسلم آکھا کہ میں کھانا آپ نے آکھا میرا کھانا بدہ ہے کھانا انہیں کھولیا اس طرح روٹی سی چپائی نہیں سکتا بابا میرے کھان دینی کوئی درد پیسے کچھ اگر کھانا ملے آپ نے فرمائے تو پھر کوفہ چلا جا اپنے حسن بن علی دم کان پوچھیں اپنے پدہ ہی رسے اپنے اچھا کھانا ملجو دیکھ پکڑیاں سی لوگ کھاندے سی انہیں کھاندے اور نار پھر حضرت جیس چھے اہو جا کھانا پر دیسی انہوں مل رہے اتھے میں کھانا دیکھ یار حال چلا رہا سی کھانا ایسا سی میں ہی نہیں سکھا 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 میرا باب ہی خلیفہ اسی اگر کھانا کھانا اگر صرف امت کھڑا رہا ورنہ اپنے اپنے آمد امت کی گزر دی مطاب کی زندگی گزاری ایسی اسلامی حکومت رسول اللہ نے قیام کی اور جد پہ برک تھی برک فقیر اللہ اقبال تلال فرماؤ دی جوان در امار اتف افضل دان کمال سی اتف اللہ ابو الکرام یار اسے ڈاکہ مار جب اسلام حکومت چھنڈے آیا جو جو حکومت دا ودہ گیا انہیں آدمی زیادہ فقیر اور درویش بن دا گیا اور حضرت سلمان فارسی کی چراندہ انہیں زندگی گا لی حوالہ جنہا سلمان کی حکمران بود سامان نداز حاکم حاکم اس ملک دا کس را ایران حکومت کر جائے کیونے دربار لوگ کھڑے انہیں سپائی انہیں بھی حکم سی جیلی پیٹی بنو لاکھ دینار تو کٹ موتی نہیں جڑے ہونا چاہیے میری توہین ہے کہ میرے دربار آدمی پیٹی جیلی اس تو کٹ کی مزی ہوئے اور جنہوں دوڑا ہو سے بھی کئی ہزار ہوتے جو جا رہے تھی ایراق ایران کوئی نہ کوئی سپائی نال نہ کوئی دستہ نہ کوئی پروٹوکول رسل جکس ملیا وہ بھی جا رہے تھی مدائن انہوں بکھا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا کوئی پتہ نہیں یہ تو مسلمان جو سمان چکے شہر پہنچے بڑے بڑے نیک سابدی کہ آگئے انہوں نے استقبال کیا سلمان کو چھوٹا جا حضور نے سلمان خیر کیا سی ساڑے اہل بیت بہت محبت کی حضرت سلی ارودی اور آدم پریشان ہوئے کہ یار میں کنوں سامان چکا آپ نے کہا نانا تو پریشان نہ ہو تیرہ احسان میرے سے رہا میں اگرہ سامان تکلیت اللہ میں نوازری دی ہوگا تو حکمران ابود سامان نداز کروڑا درود پڑو محمد عربی صلی اللہ سلم کہ اے ہو جائے انقراب لے کہ جسے پیٹیاں بن دے جسے پیٹیاں یہ نہیں کیونیوں سے دھرویش ہوگا حکمران تو کہ حکمران ابود سامان نداز سلمان حاکم سی مگر سامان تیرلیت حضور نے بڑیا مشارت تیرلیت کہ میرے محبوب نے آکھا دی سلمان بڑی تڑھائی پڑ سراد سامان تھوڑا لے آئی آگ کرا پیار لہ جی یعنی تاں اے بی ودو سامان لگتا کہ اللہ پوچھنا لگتا صاحب اقبال انداز حکمران ابود سامان حکمران بڑی سامان حکمران سی مگر کوئی سامان نہیں دست تیرلیت تیرلیت قرآن حد سوائے تلوار رہد اور قرآن سی کچھ نہیں اے حکومت محمد الرسول صلی اللہ نے کیا اور لوگا نے اس اس مان چلے اتنا بہتر نظام کدی بھی نہیں بکھیا مگر برباد کر رہ پڑھ لیا عرب خدراز نور مصطفی صوف چراغ مرد مشرق برافظ جدا بجہ چراغ سے مشرق نور نور ہو گیا دنیا جدل نصاف آگیا آخری گل کربلا ولیکن خلاف راہ گم کر خلاف رستہ پول گئی کہ اول مومن شاہی آم پہلے مسلمان پہلی نسل بادشاہ سکھاتی خلاف راہ بادشاہ مہار لہا گیا سونہ چند ریشم آگیا او سے پھر جسے وکھیا کہیں یا تبدیلیاں کر خاص تاں صرف جلوہ خیر الومم چون صحاب قبلہ باران ترکن او سے پھر ایک بندر اٹھیا مدینہ شریف ایک فرند رسول اٹھیا برس در زمین کربلا باری درف کربلا برس چلا گیا لالا ویران در لالا کاری درف ایک ایسے پھول کھلاتے دنیا جتھے مر کے قدی تحریک اٹھی تحریک پڑھا کسے کو کوئی حوالہ نہیں ریا بڑے بڑے مشکل حالات آئے اخیر امام حسین سہار لنا مصب ابن زبیر جسے کیرے چاہ گیا عبدالمرک جی فوجہ نے کیر لیا اور وقت موت آئے اسے مطرف نے بلایا مغیرہ منشوبہ بیٹا سی انہوں ساتھ کے آکھے اپنے بیٹے اور پراہوان حکومت کو معافی منگ رہے اسے بہت تھوڑے بندے رہے گئے اسے آکھے سنا جیلو میدان محمد محمد اسے جوڑے حاشمی ستارہ پر اپنے باقی چلو اور لوگ جوڑے اپنے پراہ کیجئے تھے حسین تیرے تک زخم پہنچ جو جو سن پوت ہو چکا تیرے زندگی تک کوئی نہیں بیدان کربلہ حاشمی نے تاس اپنیا جانا وار دیتیا شریف آدمی نے نمونہ چھڑ گیا بیدان جانا قربان کری دیں اپنے سردار تو بزر نہیں بنی گا انہیں پھر حکوم نواغ جو تسی کرنا چون دینا مرنا کر لو وہ تو زیادہ وقت نازو نہیں ہونا جو حضرت سر کٹیا گیا بیچار دربار گیا اینڈے یا امام حسین سر کٹیا گیا کوفد محلت گیا ابن زیاد ملون تخت بیٹھا امام سر سامنے تھالت سحی بخاری مکر ناری گلانے امام حسین مبارک ماری اور نار اتراز کتاب بیان بڑا خوبصور کی حسن تو حضرت تین حسن نے آکیا غض خدا دی یہ تو زیادہ رسول اللہ نے کیلی شکل مل دی ظالم تان کر دیا دو 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 کتے آگیا مختار نے کتے اس سے دگا آیا اس سے مختار پیش ہویا اور اس سے لکھ امام ترندی اور محمد محلان نور شاہ لکھ اس ظالم فاسق اللہ نے دنیا کی کی تا لوگ دیکھ دیکھ شور کو آگیا آگیا ساپ آیا مجلس کو سیار جا کے نسل انتہ نیدی کھو پریج کیا نکل گیا پھر تین ور یہ تماشا لوگ نے دیکھ دنیا خدا نے اشرف خیاب تو فرسند رسول نے چھڑیاں ماری جنہوں رسول چومدہ سی چھڑیاں مارتا رہا مختار دا سہر آیا مسلم نے کٹیا مسلم دا آگیا میں اپنے رب کو مورد بنگی اللہ انہ وقت دے دے کہ زمین تے امام حسین دے قتل چھڑا رائی برابر حصان چال دانا نظر آئے او میرا کم گیا ہو ہون تو منہوں قتل کرنا چاہو نہ کوئی گئل نہیں دلیران پھر انہیں غسل کی تا خوش بول گئی اگر مرمی جان تو میرا پھر نہیں گئی اللہ وآخر دعوان الحمد اللہ رب العالمین وصلا اللہ تعالی رب رسول خاص نبی سیدنا مولانا محمد آلی وصحاب بسم اللہ ان الحمد اللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مذل لہو ومن یدل فلا حدی لہ واشهد اللہ 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 وحد لا شریک لہ واشهد ان محمد عبد ورسول اللہ صلی اللہ محمد النبی وزواج امہات المومین وزریت وآہل بیٹ کمائی صلی اللہ تعالی عبراہیم انکا حمید مجید اما بعد کافی مدد تو تسی بیکھ لے بیلان ہون باندی مگر ہون مسجد بارے جڑا اسٹیمیٹ سی بارے پتا چل گیا دس گیارہ لکھ اسٹیمیٹ ہو سکتا ہوری ہوری تو زیادہ بھی خرچ ہوئے مگر کم ہوری کم خرچ روز اپنی لانا مشکل کٹھا ہوئے میں سارے جنہیں ساتھی سون رہے اللہ تعالی نے بہت مسائد بنایا انہوں چاہی زیادہ اپنے اپنے ذمین ایک حصہ لے رہے رہے بنا جنہ اللہ رسول رسول نے کہ مف قطاب گھنس لے جنہ لاؤ گئے رب دتا تببہ کی کوئی شک نہیں قرآن پاک بیان جنہ اللہ رزق فراغ کرتا تانگ کرتا ایسے نمون میں ایسے دور اپنی اکھانا دیکھے ملان مالک جیلانج گئے انہوں پلے کش نہ رہا مکروز ہو گئے جان نہیں چھوٹی اس طرح نے کوئی نہ کہ میری اکل اور دنائی دن کیجا اے قارون نے کہا میں اپنی محارت نہ حاصل کی تا اللہ نے کہ بڑے بڑے محارت اس دنیا ہوگا کی ہونا دا رہا فر اس طرح جو کش رب دا رب گی راج خرج کر دیو اے خسار دا سو دا نہیں نفع نفع میری اس بات تحان کر کے اپنی جگہ سے بنا اس کی اما رب نے جنان جنان دت اللہ دران ہور زیادہ بڑھ کر دے کروڑا دے مگر مسجد دا کام جنان سارے میرے جوڑ کر دیو تاکہ شاندار بند میرے حضرت کتاب مار مار جنان ٹھونسیاں میں کتاب نہیں کر رہا جگہ ہی کوئی نہیں ایک دوسری چڑھیں پانی وچے کو سوند بارش ہوندی ٹوٹی گندگی گندگی چر کوئی حال نہیں انتظام مزدوڑ کے کرو اللہ خوش ہوگا اللہ سوردہ فرمان کل مسجد بنا انجزہ حصہ اللہ بنا اللہ بیت نفی جنب اہل شروع کر دیو اہوی جنہ کوش اتھے ہو سکتا بلکل اہوی نیکی ہے اہل کوئی شک نہیں اپنا حصہ مارے تو مارا بھی تو ساڑے سامنے ہونا چاہیئے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام مسجد اقصہ تھی ایک بڑی آئی اور کوئی دو ٹیڈیاں تھی ایک انہیں پاتی کر رہا ہے ایک کمیر آیا انہیں ہزاراں پائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے اسے فرمایا بیا ٹیڈی جنہ ہزاراں تو آ دی لوگ حیران ہوئے فرمایا کوئی دو ہی سی ٹیڈیاں انہیں ایک دیتی ادھا دیتا مارا اے دیکھو دس ہزار اگرین کروڑا نسبت دیکھو اس تو اللہ دے آئے نہیں دیکھوڑا اب کن ہے کنہ دیتا نیت دیکھوڑا اللہ تو انہوں بیش مار دے میر کے نام بلکہ اکٹھے ہوگے کوئی راڑ میر کے سارے فیصلہ کرو اے مسجدی تعمیر لی کوئی کمیٹی بنا رہو دیویں انہوں اپنی زندگی مکمل کریے یادگار رہے جو اللہ تعالی دے حضور ساڑی بھی پیشی ہوئی اللہ راضی ہوگا سب دوست ایتھے دے یہ بار دے جنہیں حصہ لے سکتے حصہ پاؤ خدا تو انہوں برکر دے خیریت نہ رکھیں احران مولیف کیراللہ صاحب بھی طرف ہوں الفاروقوی امام حسین علیہ السلام اور واقعہ کربلا گلدستہ توحید حادثہ کربلا کا پس منظر اس ساری کتاب ود تو ود ہے اور ایسے موضوع انا تعلق رکھنواری ہیں یہ مولیف صاحب بیٹھے ہیں جاندیاں دیکھ تو انہوں کو حریبہ خاص کر کے حادثہ کربلا کا پس منظر سے بلکل ہر بندے سے کور ہونی تھی یہ واقعہ کیوں ہویا سمجھ جا دے کہ دین اسلام دیرا اسے کس حالت تھی اور امام حسین علیہ السلام نے قدم کیوں اٹھایا یہ مولیف صاحب بیٹھے انہوں نے آیا ہے اتوار دائران دے تحریک اسلامی کے اجتماع پر سن وروز اتوار اللہ مسلح علیہ محمد النبی الامی وعزباد امہات المومنین وزریت وآہل بیت کماس اللہ تعالی عبراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منم ورنوات اللہم منصر الاسلام والمسلمین وخذر الكفرت والمشرکین عباد اللہ ان اللہ یامر بلعدل والإحسان وعیتائد القرب ویانان الفحشائے والمنکر والبغی یائزكم لاللہ کم تذکرون عبان تو پاک تدھے اس کلمے انہوں کیا گیا کہ اللہ دے فرشتے لیہو پردین سب بے ہو بے حمد ربک اسیم اپنے ربی تصویر کردیں سبحان اللہ اور حمد کردیں الحمد تو اے میں خلاصہ ایک دست دینا تو انہوں حدا عقید دینا انہوں صاحب کردیں بصیرت دندہ پھر اسے بعد آجندہ جنہوں لوگوں سمجھ آجائے کہ رسول سچا دین برحق انہوں نے کوئی ذابطہ حیات چاہیڑا زندگی گزارن پھر کوئی طریقہ چاہیڑا بکیڑیاں شایان جنہیں ناسی کریئے کڑے کام میں جنہیں کریئے حلال و حرام سمجھاوئے ادھلی دین ہے دین دے بھی بہت معنی مگر دین دا مطلب ذابطہ ہے زندگی گزارن دا طریقہ پہلا دماغ ضرورت کیتے پھر عمل واسطے انہوں نے شارعہ دیتی کیا کام تو سی کرنے ہاں نہیں کرتے اے دو شاہ لے کے رسول اللہ دی طرف ہوں دا کہ کرنا کی ہندہ صرف بات تبلیغ کر کے بہت جو نہیں لیو زیراہ اللہ دین کلے اے نو غالب کرنا ہندہ اور باقی دین جو سارے ملیہ میٹ کر رہے ہیں اہدر ہی انہیں جہاد کرنا کوشش کرنی ساتھی انہوں لے کے اپنا جان و مال لڑا دینا دین غالب آئے جو اللہ نے اتا رہا ہے ایک طریقہ چلے بدر بھی جان لوگ بازار جان تاجر بھی خرید و فروف کر رہے ہیں انہوں نے دین مطابق کیا حلال ہے اے حرام عدالت جائے دیکھے کہ گواہ بھی گواہی دین مطابق دے رہا ہے سچی جا جی بغیر کسی پریشر رشو تو صحیح انصاف کر اسمبلی لوگ جان تو ویکھو نا قرآن پیار سنت رسول پیئے سارے ممبروں مطابق فیصلے دے رہے ہیں لے یوظہرہ غلط دین کلے اس دین غالب کر دے سارے باقی دین دین ولو کر مشرق دین دن دے دلان کوئی شاک اور شب ہے انہ سارے انداز اللہ کرے انہ تسلی کرائے کہ جیدہ دین میں دا سلام اللہ وحد وآش ریک قیامت برحق میں اللہ رسول حلال حرام اتنے پہلے دل تک جان بلکل تحکم اور زبردستی تو کام نہیں نہیں ہر شہد برحان اور دری دن اے اللہ رسول اللہ پاگر بنا مگر نہیں لہن دا لوگ روشن دن تو حدا تو مراد بصیرت واللہ دین احتد عز آدم حدا جن لوگ فد رست تے ہند اللہ روشن دن 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 بلکل نور ہند 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 ہر گر سمجھ سوچ کے من دے پہلا رسول رسول ہے کہ اقایت جڑے عقید انہوں ٹھیک کرے اس بارے جن یہاں غلط فہم یہاں لوگ مولانا رضا بری لئے بہت ٹھیک لکھیا پہ لوگ ہیں کہ اللہ من دے سکی من دے اللہ ہے کوئی اللہ نے آراد والا کوئی آراد پر جان دے کوئی آسرہ ہو جان دے اللہ نہیں ہو انہوں لوگ نے من کرش اللہ بنائی اللہ نے من نا ہو جن سچ مو چو ہے گا رضا من اور سوائے رسول پتہ نہیں رکھ جو بھی اپنے ذہن نہ کر رہے رسول رسول جل اللہ چاہ اللہ چاہ شاہ گیا نہیں اور خلاصہ سبحان اللہ بہم دی کہ ہر اچھی شاہ خدا چاہ گیا ہر عیب وڑی شاہ تو اللہ پاک موٹی گلب جی عیب نکرے نہ خامی اور نہیں اللہ چھو سکے جلی کمال اور خوبی دی گل ایک بھی بار رہ جائے تو بھی اللہ نہیں کمال دا جامعہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الولین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعال وصحب اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیزہره وددین کل ولو کر ها المشرکون سامین اکرام سورة طوبہ روضی تیتی نمبر آیت میں تو سامین پڑی اور بل کلے نہیں لفظان سورة سافت نو نمبر سائی خوب ہوئی کوئی لفظ اللہ رب العالمین نے اندر جناب رسالت ماب صلوات اللہ وسلام اولاد انہ بے صدو مقصد بیان فرمایا کہ رسول پیجیا کیون کوئی راہبان درویش رو مرضی اندر اپنا ہو کر ادھل ہی آئے کی مقصد اللہ رسول دی آمن دا اللہ رب العالمین فرمایا اللہ ہی ہے جنہیں اپنے رسول پیجیا اے آپ نہیں کھڑا ہویا نہ انہیں کوئی دلوں گل کری اللہ نے نمبر کی رب دا ایک ایک خدا ایک دین الحق معنی حدا دے کئی آگ روشن کرے انہوں دے ذین صاف کرے پام شرک کرنے شاہ کی بری لگ اتھے شرک بکھو نا کوئی بہت پرستی گل نہیں شرک آیا اللہ دین جنہ انہوں چھٹ کے کوئی دین نافذ کرے پام کرم گو خدا دی کتاب علماری آئی ٹھپ اور مرک کانون دوسرا سمجھو کام اصل جڑا دین نافذ کرنا دین و دولت جنہوں ایک جگہ کرنا اللہ خدا ساتھ جانتے انہوں اور ساری دنیا جا آدم اللہ اللہ سلام کہ آج تک فساد جڑانا اور مٹنا نہیں پام پچھے سدھے ہو جت تک دین و دولت جدا رہے حکومت رہی دین لگ رہا جتنے مرضی پٹھے سدھے نسخ و رت لو کب کش بھی نہیں بنا انہوں ایک تھا کرنا کہ دین سب تو امام ہوئے اور ملک حکمران ہوئے دین اور دولت دولت مال دولت جنہوں نہیں آندھے اچھاڈی بولی دولت عربی زبان حکومت نہیں دولت دولت عالمی ساری دنیا دی حکومت حکومت اور دین دے ایک سان ہو جان رہا کہ سار انت دین دار حکومت دی کرسی دے نماز دی محمد دی 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 حکومت بھی چلا رہا اے ساری دنیا دی بیتری رسا مال اسی میں حفاظ تا انسانیت کی کہ دنیا بچنی حکومت شہر ایک تاؤ اور شہر بہت بڑا حکمران ہویا جنی ولی ہویا اور حکومت کٹھی ہو جان دی خدا دا ولی تخت بیجن دا دنیا عدل و انصاب بیلکر دنیا سوکھ دی نین سو دی آرام دی زندگی گزار دی نوبت تخت پہنچ دی جو مردی تخت بیسان کرنے مگر کوئی سننی یا کشی یا اس گھر سب مان دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ حضرت عمر رضی نے حکومت دی زہد نہ کی بیلکل درویش نہ کی تھی حکومت صحیح یا غلص لٹیا کھا دانی بیلکل خدانے نو اتھ نی لیا فقیر بن کے رہے پھٹے کپڑے سے آن دی اور بلکل حال سی ان کی حکومت سے ہے سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی بادشاہ کیوں آن دے فقیری تخت بے کے فقیری اور موت بے وقت حضرت صدیق رضی نے مور لات تھی بے دوں گاں کوئی نہیں کر سکتا دو سال وظیفہ مسلمانہ دیتا پہلا تو کپڑے چکے بزازی لیتے چل پہ بزار حکومت مل کپڑے روٹی کماؤ تو مسلمان نہیں آکھ حکومت دینا تندار ہونا تو اسی کو وظیفہ دا ادنا تو ادنا ریاض بندہ کھاندانا ادنا منو گزارا دے اور گزارا دیا تاریخ کی حضرت مقابلے کی اٹھلا ہمیں سمجھ میرا مگر سمجھ میں خلاف اٹھلا دنیا میرے مو تھکو گی بے خیران درویش یار تو پنگیل گا پھر کیونکہ زاہدر درویش انہیں دنیا خزانے نو آتھنی لیا کہ مرل حضرت احساس ادنا حکمران تو نہیں ملنا دینا دینا دین